دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا خواب دیکھنے والے امریکن صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے خلاف نہایت حیرت انگیز بیان دیا ہے ٹرمپ نے امریکہ میں ایک ریلی میں کہا شاہ سلمان ہمارے بغیر دو ہفتے بھی نہیں اقتدار میں رہ سکتے ٹرمپ نے ایسا کیوں کہا اور وہ بھی اپنے ہی آلی کو اور کیا واقعی امریکہ سعودی عرب کی حفاظت کر رہا ہے ڈونالڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد انہوں نے اپنا پہلا سرکاری دورہ سعودی عرب میں ہی کیا جہاں انہوں نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک سو دس بلین ڈالر کی ڈیفائی ڈیل کی اس کے بعد امریکہ کے سیکیٹری اف سٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے کہا یہ مہائدہ اگلے دس سالوں میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور دفاعی سرمائے کاری کے تین سو پچاس بلین ڈالر کا حصہ تھا جس میں امریکہ نے سعودی عرب کو جنگی ہتھیار پرام کیے اور اسی لیے آرچ ٹرمپ نے کہا وہ سعودی عرب کی حفاظت کر رہے ہیں اب دوسرا سوال یہ ہے ٹرمپ کو ایسا بیان کیوں دینا پڑا صدر ٹرمپ کے ایران ڈیل سے الگ ہونے کے بعد پوری دنیا میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک طرف اضافہ ہوا ہے اور وہی تیل کی کمی بھی ہوئی کیونکہ ایران ارگنیزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کا حصہ ہے جو پوری دنیا کو 44% تیل فرام کرتا ہے وہی ایران تیسرا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے جو ہر دن 2.5 ملین بیرل تیل کی پیداوار کرتا ہے اب ایران سے ایران کے ایلیز نے تیل لینا بند کر دیا ہے اور اسی سال جون جولائے میں ٹرمپ نے سعودی عرب اور اوپیک سے کہا کہ وہ تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تیل کی پیداوار میں اضافہ کرے اور تیل کی قیمتوں میں بھی کمی لائے وہی انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ انہوں نے شاہ سلمان سے بات کی کہ وہ تیل میں 2 ملین بیرل کا اضافہ کرے جو وہ مان بھی گئے لیکن اس کے بعد ٹرمپ کو تفخفت کا سامنا کرنا پڑا جب وائٹ ہاؤز نے کہا کہ سعودی عرب نے فون کال کی تصدیق کی ہے جس میں انہوں نے تیل کی حدف کا ذکر ہی نہیں گیا اور اسی لیے آج ٹرمپ نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد سعودی عرب کو دھمکی دے ڈالی کہ وہ ان میں کمی لائے اس کے جواب میں محمد بن سلمان نے کہا کہ انہوں نے جب بھی امریکہ سے ہتھیار خریدے ہیں ان کی ادائیگی کی ہے وہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب امریکہ سے پہلے بھی تھا اور امریکہ کے بغیر بھی دو ہزار سال تک قائم رہے گا تیل کی قیمتوں پر انہوں نے کہا کہ قیمتیں کم کرنا سعودی عرب کے لیے خطرناک ہے کیونکہ سعودی پہلے ہی ہمیشہ سے بہت سارے معاملات میں امریکہ پر منصر ہے اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی یہ دھمکی تو فلاپ ہو گئی اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے اور کون ساتھ طریقہ اپناتے ہیں بیورو ریپورٹ خبر اٹھو